اسلام علیکم ویلکم تو سٹرلنگ لرننگ آج کے اس لیکچر میں ہم ماتمیٹک سی جو ٹینتھ کی بک ہے اس میں لاس لیکچر میں ہم نے بات کی تھی ون پوائنٹ ون کا قویشن نمبر ون کملیٹ کیا تھا اور قویشن نمبر ٹو کے چار سوال کیے تھے آج ہم قویشن نمبر ٹو کے جو لاس ٹو پارٹس ہیں اور اس کے بعد قویشن نمبر ٹری جو ہے اس کو کملیٹ کریں گے اچھا اس میں جو لاس ٹو پارٹس ہیں یہ کرنے کی بھی فیکٹرائزیشن سے ہیں آپ لوگوں نے لاس ٹیم پر پر دیکھا ہے فیکٹرائزیشن کیسے سول کرتے ہیں لیکن اس میں کیا ہے یہ سٹینڈڈ فارم میں نہیں ہے یہ بھی سٹینڈ فارم میں نہیں ہے ایکس پلس وان آبر ایکس اور ایکس پلس وان ہے اور ٹونٹی ٹو١ آدمador یہ بھی سٹینڈ فارم میں نہیں ہیں تو ہم پہلے ان میں کو سٹینڈ فارم میں کنورٹ کریں گے کنورٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس جو ویلی آئے گی اس کی اپنے اچان چمال کر رہا ہوں چھتا آپ لوگوں کی لیے ہومبرک ہے آپ لوگوں کے اپنے ٹائم پر کیجئے گا اگر نہ ہوا تو پھر میں اس کو بتا دوں گا لیکن پہلے پانچ ماں سوال کرتے ہیں اس کی سٹیٹمنٹ لکھ لیتے ہیں یہ پانچ ماں سوال ہے ہمارے پاس ایکس پلس ون اوبر ایکس پلس ایکس اوبر ایکس پلس ون اینڈ پونٹی فائی اور ٹویل یہ آپ کے پاس ہے پانچ ماں سوال اس کو ہم نے سوال کرنا اب اس کو کیا کریں گے ہم نے اس کو سٹینڈ فارم میں کروٹ کرنا جیسے ہم لاسٹ ٹائم کرتے تھے ویسے بھی جب بھی دو چیزوں کو پلس یا مائنس کریں اور ترمیان میں آپ کے پاس اوبر کا سائن آجائے مطلب یہ بٹے کے سائن آجائے تو کیا کرتے ہیں ہم اس کا ایل سی ایم لے کے اس کو سوال کرتے ہیں اس کا ایل سی ایم لینے کے دو طریقے ہیں ایک تو سمپل طریقہ جو میں کرتا ہوتا ہوں اور دوسرا ایک طریقہ بھی ہے یہ اپنے جو پہلا طریقہ ہے سیمپل طریقہ جو آپ نے چیپٹر نمبر سکس کے اندر بھی کیا ہوا ہے سکس پائنٹ ٹو اور ٹری کے اندر اس کے نائیت کلاس کے تو ایل سی ایم کا سیمپل طریقہ ہوتا ہے اس میں کیا کرتے ہیں جو اس میں میں نے ان دو کا ایل سیم لینا ہے تو ان دونوں کو میں کٹھا رکھوں گا اور اس کو جو فیکٹر ہوتی ہے فیکٹریزیشن اسے میں اس کو اندر کروں گا تو وہ جو اس میں سے کامن آئے گا اس کو کام L겨 Creator جوыл کیجا اور جاند کام لے گا 17 ملٹیپلاغ کر دینا یہ طریکہ ہے ایک یہ ہے کہ جو ال سی ایم اور اس کو عائد کر کرلوں اس سے کرلیں اور یہ ہے کہ جو L سی ایم آئے ان تینوں کیلسیمی لے آپ میں لے گئی ریٹ ہم آئے اسے میں سارے والوہ کو ملا آکے اس کے لےllow اور جوؤل سی ایم آئے اس کو دنوں طرف ملٹیپلائی کر دوں میں پہلا طریقہ ہے جو سمپل طریقہ ہے اسے کروں گا آپ کے پاس یہ x ہے یہ x plus one ہے ہم نے جو بٹے کے نیچے سے ہوتی ہیں ان کو دیکھنا ہوتا x اور x plus one are not the same things اس میں بھی x ہے اس میں بھی x ہے لیکن اس میں plus one extra ہے اس میں x plus one کے ساتھ نہیں ہے so that is why یہ دونوں چیزیں same نہیں ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم اس کا lcm لیں گے جو یہ دونوں uncommon ہیں تو uncommon چیزیں آپ اسے multiply ہو جائے دیال میں chapter 6 کے اندرہ سیکھا ہے یہ تو کیا ہوگا lcm اس کا x into x plus one یہ lcm آگیا آپ اوپر کیا values آئیں گی اس lcm کو اس کے نیچے جو اس کے نیچے بٹے کے اسے x کے ساتھ divide کریں گے جب x ساتھ divide کریں یہ x آپ اس میں cut جائے گا اور یہ x plus one اس سے بچ گیا جو چیز بچ جاتی ہے وہ اوپر multiply x plus one کے ساتھ multiply ہو جائے گی تو یہ ہو جائے گا x plus plus one into x plus one plus اب یہاں پہ x plus one اور x plus one same ہے کہ جب اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں نا اس کے جگہ کیا لکھنا ہے تو اس کے نیچے جو division میں value ہے اس کو اس کے ساتھ divide کرتے ہیں یہ دونوں cut جائے تو آپ کے پاس x بچا اور x اوپر بھی تھا x into x ہو جائے گا equal to 25 by 12 اب اس کی brackets کھول دو اس کو solve کر لیتے ہیں یہ اس کے ساتھ multiply کرے گا x square ہو جائے گا یہ x اس کے ساتھ multiply کرے گا تو plus x ہو جائے گا 1 into x x ہوتا ہے plus one into x پھر x ہوتا ہے اور plus one into one one ہوتا ہے بعد درمیان plus x into x x کا square ہو جائے گا over یہ نیچے brackets کھول دو x square plus x equals to 25 by 12 اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو اوپر دیکھیں یہ x square اور x square دونوں plus میں value جائے گا تو یہ جمع ہو جائیں گے آپ کے پاس آجے گا 2 x square یہ x اور x سیم ہے تو یہاں پہ 2 x آجے گا اور یہاں پہ plus one آجے گا over x square plus x equals to 25 35 by 12 اب کیا ہے یہ اب ادھر ایک division ہو گیا اور ادھر بھی ایک division جائے گا دونوں طرف سنگل سنگل division ہو جو تم کیا کرتے ہیں ہم اس کو cross multiply کر سکتے ہیں جو 12 ادھر multiply ہو جائے گا یہ ادھر جائے گا جو division کے نیچھے والی value اس کو اٹھا کے ادھر لے جانا ہے یہ 12 ادھر divide ہو رہے جا کے multiply ہو جائے گا یہ x square plus x ڈیوائیڈ ہو رہے جا کے multiply ہو جائے گا ہم اس کو ادھر ایسے کریں گے 12 کو ادھر لے کے آئیں گے 2 x square plus 2 x plus 1 اور equal کے اس طرف ہے 25 پہلے سے تھا ادھر سے آیا x square plus x آیا ڈیوائیڈ ہو گا اس کو بیکٹس کھولیں گے تو اگر پاس 12 ڈیوائیڈ تو 24 x square plus 24 x plus 12 یہ simple 12 اس کے ساتھ ہوگا اور اس کے ساتھ ہوگا تو یہ جواب ہے اس کو 25 x square plus x اب ساری x square ویلی اور x کے بغیر ویلی ایک طرف لے کے جائیں گے فیکٹریزیشن میں ہم نے اتنے بھی بیچے سوال کی ہیں اس میں ساری ویلیو جو ہیں وہ ایک طرف ہوتی ہیں اور دوسری طرف صرف 0 ہوتا ہے تو اس میں دونوں طرف ویلیو ہیں تو ہم ساری ویلیو کو اٹھا کے ایک طرف لے جائیں گے 24 x square پہلے سے ادھر ہے اس کو دھر لینے دیں گے اور اس کے بعد 24 x بھی دھر ہی ہے اور 12 بھی دھر ہے اب یہاں سے کیا آیا ہے plus 25 x square جائے گا تو کیا ہو جائے گا minus 25 x square اور ادھر سے minus x equal to 0 اب یہ 24 x square ۔ پلاس 24 ہے minus 25 ہے تو کیا ہوگا minus x square plus 24 ہے اور minus x ہے تو plus 23 x اور اب کے پاس آجے گا plus 12 12 equals to 0 آہاں یہاں پہ جب یہ 25 اندر میں اٹھلا ہوگا یہ x care ہوگا یہاں پہ 25 x ہوگا میں دیکھ رہا تھا یہاں پہ کیونکہ 23 نہیں آئے گا یہاں پہ بہت چھوٹی سی value ہوتی ہے یہاں پہ x نہیں آئے گا کیونکہ ایدھر plus 25 x تھا جب ادھر آیا تو minus 25 x equals to 0 ہوا تو یہاں پہ plus 24 minus 25 کیا ہو جائے گا minus میں صرف x بچے گا x minus x care minus x plus 12 اب اس میں x کے رسطت minus ہے اس کو اگر simplify simple میں دیکھیں تو مارے پاس x کے رسطت plus ہوتا تو میں اس میں سے minus 1 کامل لے لیتا ہوں x care plus x اور یہ minus 12 ہو جائے گا equals to 0 minus 1 جائے گا ڈیوائیڈ ہو جائے گا 0 کو پر کسی بھی نمبر کو ڈیوائیڈ کریں تو اس کانسر کیا آتا ہے 0 آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ minus 1 کو لے کے جاؤں گا 0 اور minus 1 کروں گا تو 0 ہی آجے گا تو آپ کے پاس x care plus x minus 12 ڈیوائیڈ ہو جائے ڈیوائیڈ ہو جائے اچھا اب آپ نے ایسے تو جوڑے لینے ہیں جو اب اس کی فیکٹریزیشن کرنی ہے اصل میں تو ایسی اس کو اس سے ملٹیپلایا کروں گا کیا آتا ہے minus 12 x care اب ہم نے ایسے تو جوڑے لینے کی جو ملٹیپلایا کروں تو minus 12 x care اور add کروں تو plus 1 آئے تو ٹیبل کس کس ٹیبل میں آتا ہے 6 2 12 اگر ہم اس کو ملٹیپلایا کروں تو 12 ہو جانا چاہتا ہے لیکن جب میں منفی کروں تو 4 جواب آتا ہے تو 3 4 12 اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر میں plus 4 x راک لوں اور minus 3 x راک لوں minus 12 equal to zero 4 3 12 منفی کا 12 x care بن جائے گا اور جب ایڈ کروں گا تو بڑی ویلیو plus کے تو plus 4 minus 3 آپ کے پاس plus x جواب آ جائے گا x care اب یہاں پہ میں اس کے پیرز بنا لوں گا پیرز بنانے کے بعد اس میں سے کچھ جو کامان آتا ہے اس کو بائے لیں گے اس میں سے کامان آتا ہے x کے جب x اس میں سے کامان لیں گے تو اندر ایک ایدھر سے ایک x کی پاہر باہر چلے گی تو x بچ گیا پلاس 4 اس کے ساتھ جو x تھا وہ پہلے باہر چلا گیا یہ دے سے minus 3 کامان لیں گے اور x plus 4 اندر رہ جائے گا equal to zero اب x plus 4 and x minus 3 equal to zero تو یہاں سے آپ کو x کی values کہا جائیں گی x equals to minus 4 and x equals to 3 اس کو جب لیتر لیتر زیرو کے برابر رکھیں گے تو minus 3 دے جا کے plus 3 ہو جائے گا یا plus 4 دے جا کے minus 4 ہو جائے گا میں نے اس کو single step میں کر دیا وہ step big money extra چھوڑ دیا جب آپ کے بس آپ کو practice ہو جاتی ہے تو آپ یہاں سے ایسے بھی لکھ دیں گے تو آپ کے answer بھی جلو ٹھیک ہے آپ میں نے کوئی بھی جو required step تھا وہ نہیں چھوڑا اچھا اس کے بعد جی next part ہے آپ نے جو تیسرا سوال کرنا ہے وہ ہے جی solve the following equations by completing square اب اس میں completing square میں جو تھوڑا سا یہ complete square جو تھوڑا سا difficult لگتا ہے کیونکہ یہ quadratic factorization تھوڑا سا مختلف ہے ہم نے پہلے کیا ہوا یہ نائنٹ میں بھی لیکن اس میں پھر سے کریں گے اس کے میں آج دو تین سوال کروں گا آج میں ایکسر one point complete کرنا ہے ابھی lecture کو بھی کافی پہلے جنبا ہو گیا تو ہمیں اس کو دو تین سوال کر کے اس کا lecture complete کریں گے اس کے بعد next میں ہم one point two شروع کریں گے سوال کرتے ہیں جی پہلے سب سے پہلا سوال کرتے ہیں پہلے میں simple سوال کروں گا کوئی simple سوال سمجھ آپ کے سمجھنا آسان ہوتا ہے وہ solve کروں گا اس کے بعد اگر یہ simple سوال کرنے کے بعد آپ اس میں سے جو بھی مشکل سوال ہوں گے ایک دو وہ کریں گے اور اس کے بعد آپ کے پاس twice ہے آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ آپ کو کون سا سوال کرنا ہے اور آپ وہ وہ میں جب ایک ایک اس کے چپٹر ختم ہونے کے بعد جب ویڈیوز بناؤں گا اس میں جب وہ اس کو ایک میرا آئیڈیا ہے کہ میں question answers کے لیے جب چپٹر انڈ ہو تو اس کے لیے دو تین کیو اے کی ویڈیوز بنیں جو ایک ہفتہ یا دو ہفتے بعد اس کے بناؤں گا کہ ایک ایک ہفتہ یا دو ہفتے کے اندر لوگ جو دیکھیں اس کے کمنٹ کریں اور کمنٹ کے بعد وہاں سے q&a جو مطلب question انہوں نے پوچھے ہیں اس کے میں answer ایک ویڈیوز رہ دو ویڈیوز بناؤں گا اس کے میں دے دیں تو سوال شروع کرتے ہیں time کافی ہو گئے اس کو جلدی جلدی کرتے ہیں پہلا سوال ہے جی آپ کے پاس آسان والا سوال ہے آسان سا سوال ہے کرتے ہیں اس میں صرف چند conditions ہیں جو آپ لوگوں کو complete scale کے اندر پتا ہونی چاہی ہیں اگر وہ conditions آپ کو بتا ہوں گی آپ ان conditions کا خیال رکھو گے تو کبھی بھی آپ کا کمنٹ سکیر کا سوال آپ کو مشکل نہیں لگے گا اور کبھی بھی وہ غلط نہیں ہو سکتا جیسے پہلا سوال ہے اس میں اسی میں ساری conditions میں آپ کو پہلے بتا دوں گا یہ تیسرے پارٹ کا پہلا سوال ہے آپ کے پاس seven x square plus two x minus one equals to zero اب یہ آپ کے پاس سوال ہے اس کو آپ نے solve کرنا کم لیڈنگ سکیر کے ساتھ سکیر کے فارمولے کے اندر آپ کے پاس کیا آتا ہے سکیر کے دو فارمولے ہیں ہول سکیر کے فارمولے آپ کے پاس یہاں ہے ایک a plus b کا ہول سکیر ہے وہ کیا آتا ہے a square plus two a b plus b square تیسرا دوسرا a minus b اس میں a square minus two a b plus b square ہوتا ہے یہ دو آپ کے پاس فارمول ہیں جو ہم نے یہ سوال کو اس حصے کو اس کے اس حصے کے برابر لانا ہے مطلب ہم نے اس کو اس کی right hand side کے برابر لانا اور left hand side جو ہے اس سے ہم نے close کر کے left hand side بنانا ہے اس چیز کو تو کیا کریں گے سب سے پہلے آپ کے پاس جو first time ہوتے ہیں وہ perfect square ہوتا ہے seven کس چیز کا square ہے نہیں ہے تو کیا کریں گے اس seven کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے کوشش کی مطلب میں نے کہا کیا میں نے seven common لے لیا سب سے پہلے ایک اور کام کریں یہاں seven میں نے common لے لیا اس میں سے تو میرے پاس x کے ادھر بچ گیا ادھر اب seven نہیں ہے تو میں نے seven common لیا تو اس کے نیچے میں بٹے کے نیچے اپنی طرف سے سامن لیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے seven کو باہر نکالا جب seven واپس اندر آئے گا تو یہ seven x کے رہے جب یہاں پہ آئے گا seven seven سے کر جائے گا ہمارا two x to original value بچ جائے گی اس طرح minus one by seven اس کے بھی ساتھ کچھ نہیں تھا تو بٹے کے نیچے ساتھ لگا دیا کہ جب یہ ساتھ اندر آئے سب سے ضرب کھائے تو ساتھ ساتھ سے کر جائے میرے minus one پہ کوئی فرق نہ پڑے equal to zero اب یہ seven ہے seven کو ادھر zero پہ divide کر دیں گے تو آپ پاس zero ہی آجے گا ایکس سکیئر پلس two by seven minus one by seven equal zero by seven یہ zero ہی ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے next step کیا کرنا ہے یہاں پہ x بھول گیا یہاں پہ x next step کیا ہے آپ کے پاس آپ نے پہلی کا a square تو بنا لیا perfect square پہلا تو بنا لیا اب آپ نے اس ترمیان والی value ہے یہ کیا ہے آپ کے پاس فارمولے کے accordingly یہ two a b کی فونگ ہے تو یہ پلاس میں ہے that means کہ ہمارا پلاس میں whole square والا فارمولا close ہوگا تو یہ پلاس میں ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے اس سے ہم نے یہ b square بنانے گا تو یہ جو ہے یہ تیسری value extra ہے اس کو دوسرے طرف لے جائیں گے plus two by seven x اس کو ادھر لے جانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے جب یہاں پہ کچھ نہیں ہوگا تو ہم خود سے کچھ اگر addition subtraction کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں easy ہوگا اس میں ہم اس چیز کا effect نہیں آئے گا وہ اس طرف آ جائے گی one by seven ادھر minus تھا ادھر آ کے plus one by seven ہو گیا اب آپ کے پاس ہے x square plus two by seven x equals to one by seven اب یہاں پہ ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے دیکھا یہ پہلی value کا square plus two formula کا یہ والے کا ٹھیک ہے first value ہے x تو second value کیا ہوگی کہ one by seven two by seven بن جگا اگر میں second value یہاں پہ one by seven لگا ہوں اسی کو توڑا نا میں نے دو x اور one by seven نے ٹوٹ گیا two by seven x تو یہ جو two a b ہوتا تو یہ کیا ہوگی second value ہوگی اس کے لیے جو ہمارے پاس complete square ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس second value کا بھی square add ہوتا ہے تو یہ کیا بن گیا a square plus two a b plus b square equals اب یہ one by seven اس طرح پہلے سے موجود ہے اب یہ one by seven کا whole square میں نے خود سے add کیا ہے جب آپ خود سے add کرتے ہیں اگر آپ کو ایکویجن نہیں ہے تو وہیں پہ اس کو سبٹریکٹ بھی کر دیتے ہیں لیکن اگر ایکویجن ہوتا تو جو آپ left hand side پہ کر رہے ہو وہی کام آپ کو right hand side پہ بھی کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ اس form بن گیا تو اس کو میں close کر سکتا ہوں first value plus second value کے در میں آنے plus two a b تھا تو plus آئے گا در میں آنے اس کا whole square آجے گا equal to one by seven plus one by 49 اب آپ کے پاس آجے گیا جی x plus one by seven کا whole square آگیا اور یہاں پہ seven or 49 کا جب آپ lcm لیں گے 49 آئے گا یہاں پہ آپ کے پاس seven آجے گا پلاس آجے گا یہاں پہ آپ کے پاس one آجے گا تو یہ کیا ہو گیا آپ کے پاس eight by 49 بن جیگا یہاں پہ x plus one by seven اچھا اب اس کو تھوڑا سا ادھر کرتے ہیں x plus one by seven one by seven کا whole square equal to eight by 49 اب یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے میں نے x کی value find کرنی ہے ہمیشہ ہم نے x کی value find کرنی ہوتی ہے تو کیا کریں گے اب یہ complete square ہے تو میں اس کا square root اگر لے لوں دونوں سے گٹھ جیگا آپ کے پاس x plus one by seven آجے گا اور یہاں پہ آپ کے پاس آجے گا two under root two over eight کا اگر میں square لوں تو میرے پاس two into two into two آتا ہے ٹھیک ہے اس کا two square into two ہو جہا یہ square root سے گٹھ جیگا two اس لیے ایک two بہر رہ جگہ ایک two اندر آجے گا ٹھیک ہے یہ میں نے explain کر دیا آپ کو two under root 2 آجے گا یہ کی جگہ پہ اور 49 جگہ پہ 7 آجائے گا لیکن جب ہم انڈر روٹ لیتے ہیں کسی نمبر کا تو یہاں پہ ایک ویلیو پلاس میں آتی ہے اور ایک ویلیو مائنس میں آتی ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں کیا کروں گا ایکس پلاس ون بائی سیون کو میں ٹو انڈر روٹ ٹو بائی سیون کے ایک وڈ رکھ لوں گا اور ایک ویلیو کو ایکس پلاس ون بائی سیون کو مائنس ٹو انڈر روٹ ٹو بائی سیون کے برابی رکھ لوں گا اب اس کا جو نیکسٹ ہے یہ کہاں کیا ہوگا تھوڑا سا اس کو مٹا لیتے ہیں شروع سے جگہ بنانے کے لیے اب آپ کے پاس یہ دو پوسیبیلٹیز ہیں ایک یہ ہے پلاس ٹو کے ساتھ ایک مائنس ٹو کے ساتھ کیا ہوگا یہاں پہ ایکس ایکوز ٹو تھو انڈر روٹ ٹو بائی سیون اور یہ پلاس لوڈ بائی سیون تھا منس واң کوز درہا ہوں تو یہاں پہ مائنس ایکAd เหن بنجے گا سیون کا سیون nesse مگا ٹو انڈر روٹ ٹو مائنس واگan ایک ایک ایکس کی ویلیو آگئی اور ایک ویلیو آپ کے پاس آجے گی آہ مائنس ٹو انڈر روٹ ٹو بائی سیون پہلے سے تھا ہے سے پس ایک بائی سیون اوجا گا اوپر والی آب نیچہ ڈسی ایم اور یہ والی ویلیو سیم و اوپر والی ویلیو ویسے کے سی آجات ہی مائنس بان تو یہ آپ کے پاس ایکس کی ویلیو آگی منس 2 aanڈر روٹ 2 منس 1 by 7 ایک ایکس کی ویلیو آپ کا سیہ آگی اور ایک ایک سیویی آگی آپ کے پاس یہ آگی اس کو وہ کٹھا لکھا کر کبھی لکھ سکتا ہے وہ بلاس منس 2 آڈیا روٹ 2 کر دے اور منس 1 کر دے اور 7 کر دے تو تو ایکسی ویلیو ایک ہی دفعہ میں وہ دونوں ویلیز کو کٹھا کر کے بھی بتا سکتا ہے آج کا لیکچر کافی لمبا ہوا گیا اس میں ہم نے کمپلیٹنگ سکر کئی کی قویشن کیا اگلے اتنے لیکچر میں ہم دو تین کمپلیٹنگ سکر کریں گے اور 1.1 ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی اسی کے ساتھ آج کا لیکچر ختم ہوا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اور اللہ آپ کا نگے بان